بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالج ٹی وی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل ٹی ایس نالج ٹی وی کی جانب سے آپ نے تمام عوزز ناظرین سامین کرام کسان بھائی اور موشی پال دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج اس ویڈیو کو ساتھ ہم آذر ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹڈ ہیں یہ کچھ منٹس آپ کے ضائع نہیں جائیں گے یہ بالکل آپ کے فائدے کے لیے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ گھر پر چھوٹے کٹڑوں بچڑوں کے لیے ملک اپریسر یعنی دودھ کا متبادل کیسے تیار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ آپ چھوٹے کٹڑوں بچڑوں کی افضائش اور ان کی گروت اور نشو رما اچھی کیسے کر سکتے ہیں جس سے آپ دودھ کا پرافٹ بھی زیادہ کر لیں دودھ بھی بچا لیں اور کٹڑے بچڑوں کی صحت اچھی کر کے ان سے بھی آپ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں تو ویڈیو شروعن سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کارنلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کے انہوں تک دیکھنا ہے اور اسے لائک اور شیئر کرنا نہیں بولنا تو آئیے جلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ چھوٹے کٹڑے بچڑے ہمارے مستقبل کا ریوڑ ہوتے ہیں پدائش کے ابتدائی دنوں میں ان کی دیکھ بھال بہت ضروری ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ قسم کی بیماری سے پاک ہوتا ہے لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسے اس دنیا میں کئی بکٹیریا اور جروسیموں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے پدائش سے لے کر دودھ چھوڑانے تک بچڑوں اور کٹڑوں میں بیماری کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کی شرعہ مواد زیادہ ہوتی ہیں تقریبا سیونٹی ٹو اٹی پرسنٹ جو کٹڑوں بچڑوں کی مواد ہوتی ہیں وہ پہلے تین ماہ میں ہی ہوتی ہیں تو دوستو بچڑوں کی میاری نشنما اور بڑھوتری کے لیے دو اصول ضروری ہیں جس میں پہلا خوراک ہے اور دوسرا ان کے لیے صاف اور پرسکون اور آرام دے محول کی فرامی ہے تو آج ہم بات کریں گے بچڑوں کی میاری خوراک اور ملک رپلیسر پہ دوستو بچڑوں کو عام طور پر کئی طریقوں سے پالا جاتا ہے جس میں ایک طریقہ خالص دودھ سے پروشکہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچڑے کو اس کے جسم کا ایک بٹا دس حصہ دودھ دی جاتا ہے جس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر چالیس کلو اس کا وزن ہو تو اس کی جو دودھ کی ضرورت ہوگی وہ چار کے جی ہوگی دو کلو صبح اور دو کلو شام یہ طریقہ بچڑوں کی نشوما کے لیے نہایت موضوع ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کس ترقی یا ہفتہ دور میں ہم ہر چیز کو نفع اور نقصان کی صورت میں دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ طریقہ کافی زیادہ مہنگا ہے اور ہمارا غریب کسان اس طریقے کو افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کوشش کی جائے کہ خالص دودھ کو انسانوں کے لیے بچایا جائے اور اس دودھ کو بیچ کے منافع کمایا جائے اور اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں ان کو اپنا کے کٹروں بچڑوں کی بھی اچھی پروش کی جائے دوستو اس طریقہ کے حرمے بھی آپ منافع کما سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ تین ماہ تک بچے کو دودھ کے ایک مخصوص طریقے سے دیں اور چھے ہفتوں کے بعد دودھ کی مقدار کو آہستہ آہستہ کم کر کے آپ تین مہینوں تک بچے کا دودھ چھڑوا سکتے ہیں اس طریقہ میں ایک ماہ سے جب بچے کی عمر ایک ماہ ہو جائے تو آپ نے اس کو ونڈا دینا شروع کر دینا ہے تاکہ یہ اس قسم کی خوراکہ آدھی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو تین ماہ تک کی دودھ دیا جائے تین ماہ کے بعد اس کا دودھ چھڑوا جائے اس سے پہلے بھی اس کا دودھ چھڑوا سکتے ہیں اس زیمن میں یہ ضروری ہے کہ پندرہ دنوں کے بعد آپ کیا کریں کہ بچے کو کاف سٹائٹر کی تھوڑی سی مقدار دینا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ کاف سٹائٹر کی مقدار براتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائلے جائے اور جو خوشک جا رہا ہے وہ بھی استعمال کرواتے جائیں جب بچے آپ نے جسمانی وزن کا ایک فیصد ونڈا کھانا شروع کر دے تو دودھ مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے یہ ٹارگٹ آپ ساتھ آٹھ ہفتوں میں بھی حاصل کر سکتے ہیں دوستو دوسرا طریقہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر دودھ اور اس کی جو مصنوعات ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے وہاں پر اچھی قیمت ملتی ہے اگر فارمر دودھ فروت کرے تو وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے تو وہاں پر بچنوں کو مکھن نکلے دودھ اور لسی سے بھی پالا جاتا ہے جو کوئی دودھ کے نعم البدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے دوستو دودھ کا متمادل دودھ سے سستہ اور خوش سائقہ ہونا ضروری ہے پاکستان میں عام طور پر اس طریقہ پر بچنوں کی پروش نہیں کی جاتی البتہ ڈیاری فارم میں اور ڈیاری کی سند میں ترقی کے ساتھ ساتھ اس طریقہ کار کی سخت ضرورت ہے بچنوں کی مکھن نکلے دودھ سے پروش کا طریقہ باقی طریقوں سے زیادہ آسان اور سستہ ہے اس طریقہ کار میں بچنوں کو ایک ماہ تک خالص دودھ پر رکھا جاتا ہے یہ بات قابلہ ذکر ہے جہاں پہ آپ کو یہ دوبارہ میں بتانا چاہوں گا کہ بچنے کو آپ ڈائریکٹ مکہ نکلے دودھ یا لسی پہ نہیں کر سکتے اس کو آپ ایک ماہ تک خالص دودھ دیں گے اس کی ماہ کا اس کے بعد آپ آسان آسان اس کو ایک ماہ کے دوران شفٹ کریں گے مکہ نکلے دودھ پہ اور لسی پہ اور ساتھ میں آپ نے اس کو جو غزائی امیزہ ہے غزائی امیزہ آپ کو یا کاف سٹیارٹر جو ہے وہ مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ وہ فارمولاز بھی آپ کو دیے جائیں گے تاکہ آپ گھر پہ بھی تیار کر سکتے تو وہ آپ نے ساتھ میں شروع لازمی کروانا ہے اس کے علاوہ خالص دودھ اور خوشک جو غزائی امیزہ ہوتا ہے اجناس کا اس سے بھی بچنوں کی پروش کی جا سکتی ہے اس طریقہ میں دو ماہ بعد جو دودھ ہوتا ہے وہ چھڑوا دیا جاتا ہے اس طریقہ میں ایک خاص ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے جس میں غزائی امیزہ کو موٹا موٹا پیش کر اس میں جو راب ہے یا دودھ مکس کر دی جاتا ہے اور جب بچہ دودھ پی لے تو اس کے بعد یہ جو راب ملا یا دودھ ملا جو امیزہ ہوتا ہے یہ اس کے موں پہ مل دیا جاتا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے بچڑا ہوتا ہے وہ امیزہ کو کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اور بعد میں یہ امیزہ اس کو خوشک دیا جاتا ہے جب بچڑا آدھا کلو سے ایک کلو یہ غزائی امیزہ یعنی ونڈا اور ذوانا کھانا شروع کر دے تو اس کا دودھ جو ہے وہ چھڑوا جا سکتا ہے دوستو یہ تقریباً دو ماہ میں یہ ٹارگٹ پورا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مارکیڈ میں کئی کمپنیوں کے ملک رپلیسر بھی موجود ہیں ان میں سے آپ کسی بھی کمپنی کا ملک رپلیسر وہ جو پاورڈر کی فارم میں ہوتا ہے وہ منگوا کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ملک رپلیسر گھر پہ بنانا چاہیں تو وہ بھی ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو وہ فارمولا بھی دیا جائے گا تاکہ آپ گھر پر اگر آپ کو مارکیڈ سے ملک رپلیسر نہیں ملتا تو آپ گھر پر بھی اس کو تیار کر سکیں دوستو بیماریوں سے بچہ اور بچوں کی جو بیچ تھر پروش ہے اس کے لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ ان کی خوراک میں کسی موثر انٹی باؤٹک کا استعمال کیا جائے جس میں ٹیٹرا سائیکلین ہے یا ٹیرامائسین وغیرہ ہے اس کا استعمال لازمی کروانا چاہیے جن سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں جو مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ان کی خلاف قوت مدافت زیادہ ہوتی ہے اور یہ انٹی باؤٹک آپ کو بزار سے آسانی سے مل جاتی ہیں اس کے علاوہ خوراک میں کیلشم اور فاسفورس کا استعمال بھی لازمی ہوتا ہے تو اب آتے ہیں کہ آپ نے اگر گھر پر ملک بلسر استعمال بنانا ہے تو آپ کے پاس فارمولا کیا آنا چاہیے دوستو اس کے لیے یہ دودھ کے نیمل بدل راشن یعنی ملک بلسر کے فارمولا جو ہیں یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ہیں جیسے پی سیو جو ہے لسی کی خل ہے خوش دودھ ہے ہڈیوں کا چورا ہے خردنی نمک ہے انٹی باؤٹک ہے یہ سو کلو کی فارمولیشن ہے یعنی آپ اگر سو کلو بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے لسی کی خل تیس کلو لینے ہیں پیسے ہو جو بتیس کلو لینے ہیں اگر آپ اس سے کم بنانا چاہیں تو اس لحاظ سے آپ جو اس کی مقدار ہے وہ کم کر سکتے ہیں یہ دوسرا بھی یہ دو فارمولے ہیں جو بیج ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر الف کر سکتے ہیں جب آپ نے یہ فارمولا تیار کر لینا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کلو اس امیزے کا لینا ہے یعنی اس ملک بلسر کا لیں گے نو کلو آپ پانی میں ملا کہ وہ آپ نے اپنے کٹلو بچڑوں کو پلا دینا ہے جتنی ان کا جسمانی وزن کے حساب سے نیڈ ہو تو یہ ملک بلسر ہے اس کے علاوہ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آپ نے جو کاف سٹارٹر ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے غزائی امیزہ یا ونڈا استعمال کروانا ہے اس کا فارمولا کیا ہونا چاہیے اگر آپ گھر پر بنانا چاہیں تو تو دوستو یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو فرینڈ یہ ہیں خوش کا میزے یہ مختلف غزائی جناس ہیں یہ فارمولا تین دیوں ہیں ان میں سے یہ بھی سو کلو کے فارمولا ہے سو کلو ونڈا بنانے کے چھوٹے بچوں کے لئے یعنی کاف سٹارٹر ان میں سے جو آپ کو آسان لگے جو آپ کو چیزیں آسانی سے اویلیبل ہوں یا جو آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی سستی ہیں تو وہ آپ فارمولا خود گھر پر تیار کریں اور اس کو جسمانی وزن کے حساب سے آپ جانور کو جو چھوٹے کٹھے بچڑے ہیں ان کو اوزانہ آپ ساتھ دیں تو فرینڈز یہ ویڈیو تھی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے کومنٹس میں اپنی رائے کا احضار لازمی کرنا اگر کوئی بات رہ گی ہو تو وہ بھی آپ نے ضرور منشر کرنی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ